آج کی وی آئی پی پیشی اور کل بینظیر بھٹو کی یعنی ماضی میں جو گزر چکی بینظیر بھٹو جب عدالتوں کے چکر لگایا کرتی تھی عدالت میں حاضر ہوا کرتی تھی اس میں اور آج کی اس وی آئی پی پیشی میں کیا فرق ہے یہ آپ اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں فرق صاف ظاہر ہے ماضی میں کے سرحہ سے بینظیر بھٹو عدالتوں میں حاضر ہوتی تھی تھانے کے چہری کے چکر کاٹا کرتی تھی اور آج مریم نواز کے سرحہ سے جوڈیشل اکیڈمی میں پہنچی ہیں یہ ایک وی آئی پی پیشی ہے اور ماضی میں بینظیر بھٹو شہید کی پیشی کس طرح سے ہوا کرتی تھی یہ دونوں مناظر آپ اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہلہ رزا ڈیپٹی سپیکر سندھ اسمبلی شہلہ رزا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا سمجھتی ہیں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جس طرح سے تھانے کے چہری کے چکر کاٹا کرتی تھی عدالتوں میں حاضر ہوا کرتی تھی اور آج مریم نواز جس طرح جوڈیشل کمیشن میں پہنچی ہیں دیکھئے مریم نواز کا موازمہ کسی بھی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو سے نہیں کیا جا سکتا مریم نواز ہے وہ ایک وزیر آزم کی بیٹی ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو نواز شریف کے دور میں دو دفعہ وزیر آزم رہنے کے بعد وکٹم تھی نواز شریف کی اور جس کے لیے انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم پر بہت دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ تھا اس لیے ہم نے مقدمے بنائے اور بی بی صاحبہ کا اپنا کوئی مقدمہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو کہ ان کی جائزات نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یا اس طرح کے کوئی سوال ہو جس پہ ان کو بلایا جائے کہ ان کے خٹے کہاں سے پورے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا آئین جو ہے وہی بتاتا ہے کہ ایک وزیر آزم اور ایک صدر کے کیا پروٹوکول ہیں اور ان کو کیا عزت ملنی چاہیے وزیر آزم ہونے کے بعد لیکن تصاویر نے جو دکھایا وہ سب کے سامنے ہے اور اس وقت جو آپ کے طرف ایک تصویر چل رہی تھی وہ تھی بیگم نصرد گھٹو کی سر پہ لاتھی کھائے وے تصویر ناصر باغ میں اس وزیر آزم کی بیوی کی جو اس ملک میں جس نے آئین دیا اور ایٹمک پاور بنایا یہ دیکھیں ان کے چہرے پہ فون ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم کی بیوی اور بیٹی جو ہے وہ سہالہ ریس ہاؤس سے لے کر کوٹ لگ پر جیل چلو وہ تو زیا کے دور کی باتیں تھی لیکن نواز شریف نے اپنے دور میں جو کیا وہ یہ کیا کہ دو دفعہ وزیر آزم رہنے والی خاندانی جائدات بھی فریز کر دی اور وہ لیکچر زیدے کے اپنا دھر کا گزارہ کھتی تھی اور پاکستان جب وہ آتی تھی تو وہ آئی نہیں سکتی تھی اتنے ان پر کیسز تھے کبھی ایک کیس جب لاہور میں ہوتا تھا تو اس کے دن اگلا کیس کراچی میں ہوتا تھا اور پھر اس کے بات لاہور میں ہوتا تھا اور سارے جھوٹے کیس کے تو کہاں بے نظیر کہاں مریم صاحبہ جن کا ریکارڈ سر اسٹیٹمنٹ ہے کہ میری کوئی جائداد ہی نہیں ہے میرے بھائیوں کے بھی کوئی جائداد نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں یہ تو وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ میں پڑھا گیا اور پھر نیسکول اور نیلسن جس کی یہ بینیفیشری آنر ہیں اس کی بنیاد پر بارہ سوال میں سے ایک سوال ان کے لئے ہے اور باقی جو ان کے میاں نے باہر آکے بتایا کہ ان سے کیا کیا پوچھا اور کیا جواب دیا اس سے جو کڑیاں بنتی ہیں وہ ہوگا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک ایکس پائر منسٹر کو سلوٹ بنتا ہے لیکن پنجاب کی غلام پولیس لیڑی ایس بی نے آج ایک وزیر آزم کی بیٹی کو سلوٹ کیا وزیر آزم کی بیٹی کو سلوٹ نہیں بنتا اور ہاں مجھے بنتا ہے میں ایک سوال جو پیسپیکر اور ان کو سلوٹ کیا اور پھر جو جس طرح سے گئیں تو مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ میرے والد وغیرہ بھار کھڑے وے تھے اور پہلی رات تو وہ صرف ڈھونڈ رہے تھے کہ میں کدھر جب مجھے عریب کیا گیا تو پہلی رات میرے گھر والوں کی ڈھونٹے پر گزری ہے کہ میں ہوں کدھر اور ان کو تو یہ بھی نہیں معلم تھا کہ سی آئی اے سینٹر ہے ایک اور کہ جو وہ وہاں پہنچے تو ملنے کی اجازت نہیں تھی مجھ سے اور ہر پولیس والے کو پیسے دینے پڑتے تھے اور جب میں نے پہلی دفعہ ایس پی ایس پی تھا یا ایس ایس پی سمی اللہ مروت سے میں نے کہا کہ بھئی میرے پیپرز ہو رہے ہیں میں ماسٹرز کر رہی ہوں تو پولیس والے ایسے آپس میں ہت رہے تھے جس سے کوئی لکیسہ سنا جئے کسی میں اور ایسے پولیس آفیسرز بٹھائے تھے جو میرے والد سے کہتے تھے آپ کو سید ہیں لیکن آپ کی بیٹی انسٹی میں پڑتی لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی تذیر کامیں اور الحمدللہ آج میں کہہ سکتی ہوں ان کو نہیں کہنے کا الحمدللہ آج ان کی کرم فرمائیوں سے میں جو ہوں اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ میں دو دفعہ ایک خاتون کی ایسیت سے اپنا تینیور کنٹیلیوم کر رہی ہوں اور سات دفعہ گورنر رہی ہوں اپنے صوبے کی تو یہ انہیں سمجھنا ہوگا کہ سارے وزیر آزم اور صدر جہے ان کا کردار قوم کے باپ کا ہوتا ہے اور ان کی نظر میں چاہے ایک ہاتھ روپ کی بیٹی ہو چاہے کسی عام آدمی کی وہ اتنی ہی ہوتی ہے اس کی عزت جتنی ان کی اپنی بیٹی کی لیکن یہ بھول گئے تھے اور آپ ٹریننگ دیکھیں ان کے صوبے کی آفیس اٹھ کی ان کو سلوٹ کر رہے ہیں ایک جی آئی ٹی میں پیش ہونے والے کل میں پوچھوں کسی نے کسی نے سولد مرزا کو سلوٹ کیا تھا کسی نے اجیبال پہاڑی کو سلوٹ کیا تھا تو نہیں کیا جب مریم کو کر رہے ہیں وہ بھی تو جی آئی ٹی میں پیش ہوئی ہیں شیئلہ رضا صاحبہ جس طرح سے کہ مسلم لیگنون کے رہنما واویلا کر رہے ہیں اور وہ شکوا کر رہے ہیں گلا کر رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے بہت بری بات ہے قوم کی بیٹی کو جی آئی ٹی کے سامنے لایا گیا ہے کیا اس میں زیادتی والی آپ کو کوئی بات لگتی ہے محترمہ نے بھی جیلیں کٹی وہ بھی تگو دو میں لگی رہی ہیں وہ بھی عدالتوں کے سامنے پیش ہوئی ہیں تو پھر آج مسلم لیگنون اتنا واویلا کر رہے ہیں دیکھیں آج تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پانچ جولائی اور پانچ جولائی وہ تاریخ ہے جب زیاد نے شکون مارا جمہوریت پر اور پھر تاریخ میں اس کے جو 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 ساتھی بنتے گئے اس میں نواز شریف سب سے لڑ لے تھے آج کے دن زیادتیہ نے تیہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف مانشاء اللہ لگائے گا برش بچوں خاندان کے بیک ایک فٹ کو بیکیوں کو سب کو وہ مزہ چکھا دے گا تو آج زیادت نے بھی دیکھا کہ ان کا تیارہ جب ہٹا تو ان کی لاش کہیں نہیں ملی اور آج ان کی لاش جس کو لاش کہا گیا وہ وہاں پہ جفن ہے لیکن وہاں پر کتے لوڑتے رہتے ہیں کوئی بھی نہیں جاتا لیکن ہمارے ذلپقار علی بھٹو شہید کی قبر آج بھی قبرستان ہے ایک تو بہت دور پس ماندہ علاقہ نوڈیرو اور وہاں پر اور وہاں پہ حجوم لگا رہتا ہے آج نواز شریف جو ہیں وہ ذلپقار علی بھٹو کو ان کے لوگ جہیں بے گناہ کہتے کہتے نہیں سکتے نواز شریف کی سپیچ بھی سنائی جاتی ہے کہ یہ عورت ہمارے چاست سکے گی دھکا دے گی بیندیس کو آج ان کو بھی بے گناہ کہتے ہیں میں سمجھتے ہوں کہ آج ہمارے نظریہ کی گیت ہو گئی اور ہم جو نعرہ لگاتے تھے یا اللہ یا رسول ہمارے بھٹو بے قطور آج ہم ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں شایل اللہ رضا صاحبہ کہنا تو مسلم لیگ نون کا اور جو ان کے شریف خاندان کے افراد جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ابھی تک کہتے تو وہ بھی ہی ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے بلا وجہ ہمارا وقت ضائع کیا جا رہا ہے یا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں ساری صورتحال کو دیکھئے جو پروپرٹی کے اوپر الزام تھا یہ ان کی پروپرٹی ہے اور جس کو مریم صاحبہ کہتی کہ میری نہیں ہے وہ ان کے بھائی ان کے والد ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہماری ہے اب ثبوت جو ہے مسلسل عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں بہت شکریہ شیلہ رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے